دوستوں کو میرا سلام پہنچے میں ہوں واحد نصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی پی نیوز پروگرام فور ٹیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آج تفسرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں پانچویں دنیا پر یعنی ففتھ ورلڈ ففتھ ورلڈ یعنی کہ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے دوستوں کہ جب ہم مویشی یک کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک یک ہوا کرتا تھا اور اس کو پہلا یک کہا جاتا تھا پھر دوسرے یک میں ہم لوگوں نے مویشی یک کے بعد کرنسی یک میں انٹر کیا اور بہت ساری چیزیں کی یہ دوسرے یک میں ہم نے قدم رکھا پھر تیسرا یک جو ابھی ہم جس دنیا میں چل رہے تھے وہ عدیوگی کی کرن تھا اور اس میں نئی نئی چیزوں کا اجاد ہوا نئی نئی چیزیں سامنے آئی یہ ہمارا یک چل رہا تھا پھر چوتھی دنیا کی ہم باتیں کرنے لگے اور چوتھی دنیا کے بارے میں سوچنے لگے چوتھی دنیا کی بڑی چرچائے ہوئے مگر یہ اچانک چوتھی دنیا بیچ میں آئی نہیں شاید اس کو بیچ میں کوئی کھا گیا اور اچانک پانچویں دنیا کی شروعات ہو گئی تو میرا تفسرہ جو ہے وہ پانچویں دنیا پر ہے پانچویں دنیا کو لے کر جب میں بات کرنا چاہتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے عدیوگی کی جگت جس کی ہم بات کر رہے تھے جو تمام چیزیں منصر کرتی تھی ایک الگ اکونومی، آرت ووستائیں عدیوگی کرن اور اس کا ڈیجیٹلائیزیشن اور مین پاور کا استعمال بڑے بڑے بازار، بڑے بڑے مال یہ سب چیزیں چوتھی دنیا کے لیے چل رہی تھی یہ جو دنیا آئی تھی مگر یہ اچانک بیچ میں اس کو وقت کھا گیا اور جمپ جو ہے وہ دنیا نے پانچویں دنیا ففتی ورلڈ میں لگا دی ہے کیسے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوستو ہم چلتے ہیں سیدھے ناگورنو کاراباک ناگورنو کاراباک میں جس طرح سے آرمینیا، ازربائیجان کے بیچ میں وار چڑا، وار شروع ہوا وار ختم ہو گیا امن ہو گیا یہاں پر مگر جس چیز کا اہم رول رہا وہ تھا ففت جنریشن لوگ اسے ابھی پانچویں چوتھی جنریشن کی بات کریں گے کہ یہ ڈراؤن تھے چوتھی نہیں نہیں میں مانتا ہوں سیدھے سیدھے یہ ایک ڈیجیٹل وار تھا ڈیجیٹل وار میں جو فورت جنریشن تھرڈ جنریشن کے ویپنز تھے ان کو ڈسٹرائی کیا اور بینا یومن پاور کے ایک طرح سے فتح حاصل کی ہے جس میں ترکی کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ڈرون کا استعمال کیا گیا یہاں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ترکی صرف ایک ہی طرح کے ڈرون نہیں بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت ہی طرح کے الگ الگ طرح کے ڈرون جو ہے وہ بنا رہا ہے ناصرین اس میں میں جب اس موضوع پر بات کر رہا ہوں تو میں تفسرہ حالہ کے کسی ایک موضوع پر ہونا چاہیے مگر میری مجبوری ہے کہ میں پچھلے کافی دنوں سے آپ کے ساتھ کسی انترازتی ایشیوز کو لے کر ڈبلیمنٹ کو لے کر آپ ڈیٹ کو لے کر آپ سے کٹا رہا ہوں تو میں بہت سارے ایشیوز کو اس میں کنکلوڈ کروں گا اور تھوڑا تھوڑا سبھی کے بارے میں جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہوئے پانچویں دنیا کی کہانی کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا دوستو بات یہ ہے کہ پانچویں دنیا کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وقت چلا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جس میں لیٹس تھے کومنیس تھے اور بہت ساری ایک سوچ سماجواد کی ہوا کرتی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ دنیا کو واپس جو ہے وہ زمین پر آنا چاہیے اس کو پھر سے جو ہے گاؤں گھانس اور تمام چیزیں گاؤں کی دنیا کو پھر سے بسانا ہوگا اور پھر ہم جو ہے ادیوگی جگت کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے نکار دیں گے اور ایک دنیا کے بچاؤں کے لیے آگے بڑھیں گی یہ ایک اپنی ایک الگ سوچ ہوا کرتی تھی حالانکہ میں جس بھاشا میں بول رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بدیمان کہنے والے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے تو آپ میں لوگوں سے آپ سے مخاطب ہوں اس بات کو آپ سمجھ لیجئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ جو جمپ لگا ہے پانچویں دنیا کی طرف یہ جو فیفت جنریشن جو ہے جنریشن کی بات نہیں کر رہا ہوں پانچویں دنیا کی بات کر رہا ہوں پانچویں جو دنیا کا ویزن ہے وہ اب کیسے ہونے جا رہا ہے اچانک لوگ ڈاؤن ہوا اور سب کچھ بند ہو گیا ساری معیشتیں تباہ ہو گئی تمام کاروبار فیلئر ہو گئے اچانک اس میں ایک وار نے نمونہ دکھایا صرف یہ یہی نمونہ دکھایا گیا ہے ناظرین آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ دیکھئے لیبیا کے اندر ہفتر کی سیناؤں کو جس طریقے سے ٹھکانے لگانے کا کام کیا ڈیفیٹ کرنے کا کام کیا اس میں یہاں بھی بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہاں پر ترکی کے اہی ڈرونوں نے بہت ہی ایک اہم رول ادا کیا اور نئی قسم کے کچھ ویپن کا ڈیجیٹل استعمال کیا گیا جس سے ہفتر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا آرمینیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا اور سب سے یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک ڈیموسٹیشن کیا گیا پانچویس دنیا کا جس میں چوتھی دنیا کے جو بھی ہتیار تھے وہ یوزلس سمجھ لیجے گا ان کو انہی کے ٹکانوں پر کھڑے کھڑے ختم کر دیا گیا ان کے پاس کتنے ٹینک تھے کتنے جاز تھے کتنا کیا تھا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ ڈرون اڑتے ہیں انہی کے جگہ پر ان کے ہنگرز میں کھڑے ہوئے ان کو تباہ کر دیتے ہیں ٹینکوں کو ان کے کارخانوں ان کے گفاؤں ان کے بنکروں میں کھڑے ہوئے تباہ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت زمین پر کتنی فوجیں ہیں آپ کے پاس کتنی ٹینک ہیں کتنے پاس آپ کے پاس تھارڈیا فورت جنریشن کے جہاز ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا چونکہ یہ ثابت ہوا ہے ناگورنو کارباک سکے ان کو انہی کے ہنگر میں کھڑے ہوئے تباہ کیا جا سکتا ہے تو یہاں پانچویں دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ انسانوں کو یود میں بہت زیادہ حصہ فیجیکل لینا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے پردان منطری نے بھی بارت میں انٹریوز کیا ہے کورڈنگ والا سسٹم تو وہ ایک نئے نئی دنیا ہوگی یہ جو نئی دنیا ہے وہ کورڈنگ کی دنیا ہوگی جس میں آپ پروگرام کریں گے پروگرام کر کے ایٹومیٹکلی آپ کے ساری چیزیں کام کرنا شروع کرے گی مگر دوستو اس پانچویں دنیا میں پانچویں دنیا کے بہت سارا مفاد اکھٹا کر لیں گے جیسے کہ اس وقت ترکی نے کیا ہے جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھیں ترکی ہے یورپین یونین کی طرح وکسید دیش مانا جاتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ وکسید دیش ہے جہاں پر انہوں نے نئے ہتھیار بنائے انٹریوز کیے اور اس کا ڈیموسٹیشن کر کے فتح حاصل کی جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام یورپین دیش جو ہیں وہ ایک دہشت میں ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس نے اپنا ڈیموسٹیشن کیا اس میں جو دنیا میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والا ایک دیش جسے دنیا ماننیتہ نہیں دیتی ہے بہت زیادہ دیش جو ماننیتہ نہیں دیتے ہیں کچھ دینے بھی لگے ہیں اس کا نام اجرائیل کہتے ہیں میں فلسطین کے نام سے اس دیش کو جانتا ہوں تو دوستو یہاں پر جو ہے میں فلسطین میں جو وہ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو اجرائیلی کہتے ہیں ان کی طاقت کو بڑا اچھا مانا جاتا تھا ان کے ڈرون جو ہیں وہ چلے گئے اور وہ ڈرون ناغرنوکاروباک میں آرمینیا کی طرف سے ان کو گھرا لیا گیا ٹپکا لیا گیا تو میرے خیال سے وہ ان کو اپنی اوقات پتا چلی تو یہاں ایک چیز یہ ہم فیفت جنریشن کی طرف چائنا کی طرف جاتے ہیں تو چائنا نے ڈیجیٹالائز سیلف آپریٹڈ بہت سارے ویپنز کا نیرمان کیا ہے جس سے اب پانچوی دنیا میں شاید انٹرڈیوز کیا جائے گا اس پانچوی دنیا میں اب جو ایک ٹرمپ چوتھی دنیا کو لیڈ کر رہا تھا چوتھی دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایک اپنا رول ادا کیا تھا تو اس پانچوی دنیا میں اب ہم واپس آتے ہیں کہ میں نے ایک سیناریو کی دیکھیں یہ پانچوی میں آتا ہوں اصل مدے پہ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیں جو مال تھے یہ بڑی بڑی شوپس تھی یہ صرف آپ کو شیٹرڈ سنڈے یا فرائیڈے جو آپ کے دیشوں میں چھوٹی کا دن ہوگا وہ دن آپ کے لیے گھومنے پیکننک منانے کے لیے شاید رہ جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس زیادہ چطر چیزوں کو ہوم ڈیلیوری میں کنورٹ کر دیا جائے گا ڈیجیٹلی آپ آرڈر کریں گے اس کا ڈیبو سٹیشن دیکھیں گے آنے والے دنوں میں شاید جو ہے جس چیز کو آپ دیکھنا چاہیں گے وہ تھرڈی آپ کو پروجیکٹ کر کے اپنے سامنے دکھائی دے گی موبائل کے سکرین یا ٹی وی کے سکرین میں سے اور آپ اس کو پسند کرنے کے بعد آرڈر کریں گے اور وہ آپ کے گھر میں ڈیلیوری کر دی جائے گی تو یعنی کہ جو ٹرانسپورٹیشن کی دنیا تھی وہ کم ہوگی جو تیل کے اخراجات تھے وہ کم ہوں گے اور تو ٹوٹل جو بھی فیول پر تقنیق پر دوسری چیزوں پر چل رہی تھی چیزیں وہ دھیرے دھیرے دیجیٹل دنیا میں کنورٹ ہو جائے گی وہ بیٹری آپریٹڈ ہوگی شور ارجہ آپریٹڈ ہوگی یعنی تیل کی دنیا تیل کا دنیا باتوں کو جب میں کہتا تھا کہ دنیا تیل کے پر اپنی جو اکنومی ہے اس کا انحصار کرتا ہے اس پر تمام دیشوں کی جو اکنومی ہے وہ تیل پر مبنی ہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ اسے ٹیکس وصول کرتا ہے ایکسائز وصول کرتا ہے یا اسے دے کر کچھ اور اپنے لئے حاصل کرتا ہے تو تمام دنیا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے تیل سے جڑی ہوئی تھی جب تک اس کو وہ ختم نہیں کریں گے جب تک آنے والی دنیا میں اس کو ختم کر کے ایک نئی دنیا میں قدم نہیں رکھیں گے تب تک جو ہے وہ تیل پرڈیوز کرنے والے دیشوں کی جو بادشاہت ہے وہ بنی رہے گی اور وہ بادشاہت دیرے دیرے جو ہے ان کو ختم کرنے کی جو تمناعیں پالی گئی تھی یہی وجہ تھی کہ ان سب کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے اچانک بیچ میں اس چوتھی دنیا کو لوگ ڈاؤن نے پیلکل ایک ہی دن کے اندر سب کچھ زیرو کر دیا اور سب کچھ ختم کر دیا دوستو یہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یو این کی سائٹ پر آپ لوگ جائیں لوگ ان کریں اور دیکھیں کہ وہاں پر ایک لکھا ہوا ہے سیونٹین سسٹینیبل گول اور ایجنڈا ٹوئنٹی تھرٹی ایجنڈا ٹوئنٹی تھرٹی مطلب دو ہزار بیس سے کے بعد اور دو ہزار تیس تک پوری دنیا کو کس طرح کے ساچے اور دھانچے میں ڈھلنا ہے کون اس میں ساتھ چلیں گے کون اس سے الگ رہ جائیں گے کون اس میں چھوڑ جائیں گے یہ سب باتیں جو ہیں وہ ایجنڈا ٹوئنٹی تھرٹی میں میں الگ سے میرا یوٹیوب پر جا کر ایک اپیسوڈ ہے ایجنڈا ٹوئنٹی تھرٹی یہ سیونٹین سسٹینیبل گول کے نام سے آپ کو مل جائے گا وہ آپ کھوجیں گے تو آپ اس میں میں تمام چیزوں کو بتاؤں گا کہ ہم نے بھی بھارت میں جتنے قانون بنائے ہیں جتنے قانونوں کو لاغو کیا ہے کیونکہ اس میں یہی پراہدھان ہے کہ آپ کو قانون سوشل جسٹس کے آپ کو جو ہے قانون پاس کرنے پڑیں گے آپ کو بجلی کے قانون پاس کرنے پڑیں گے آپ کو کاروبار کے نہیں طریقوں پر قانون پاس کرنے پڑیں گے آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا حالکہ میرا ان تمام پوئنٹس پر اس بات کو لے کر اختلاف ہے اور تمام ان سب باتوں کو لے کر اختلاف رہا ہے سرکار کے ساتھ بھی اور آپ کو سمجھانے میں بھی کہ دیکھئے ہم ایک وکشید دیش نہیں ہیں ہمارے پاس اتنی زیادہ جنشنگیا ہے جتنے کی اس میں دیکھئے بار بار جنشنگیا کا نام آتا ہے تو دماغ میں مسلمان آ جاتا ہے یاد رکھے گا اگر یہاں پر جو ہے پچیس لاکھ مسلمان اگر غریب ہیں اور فٹپاد پر سوتے ہیں تو بدلے میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ تقریباً تین سے چار کروڑ جو ہیں وہ اتنا ریشو کا ڈیفرنس ہے کہ وہ غریب ہیں بھیکاری ہیں اور سڑکوں پر سوتے ہیں اور پولوں کے نیچے سوتے ہیں جائیے نام پتہ کریئے پوچھئے گئے سب بہانے باجی سے آپ بچ نہیں سکتے ان سب چیزوں سے تو میرے اختلاف یہ رہا ہے کہ ہم وکسید دیش نہیں ہیں اگر ہم ایجنڈا 2030 کو ہم اسی طرح سے فولو کرتے ہیں جیسا ہمارے لیے سیٹ کیا گیا ہے ہمارے شوشن کے لیے تو یہ دیش برباد ہو جائے گا اور یہاں جو میں بتا رہا تھا جنریشن میں شرکشہ گارنٹی نہیں ہے کوئی کھانے کے انتظامات نہیں ہیں ان کے رہنے ان کے کپڑوں مینیمم جو یومن گارنٹی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے جبکہ 17 سسٹینیبل گول اور ایجڈا 2030 میں ہر کسی کو جو ہے مینیمم جیون جینے کی سیکیورٹی دینے کا پرابدان ہے مگر بھارت جیسے دیش پاکستان بنگلہ دیش جیسے دیش ابھی کرنے میں شکشم ہرگز بھی نہیں ہیں ہم لوگ پچاس سال پیچھے ہیں ان کنٹریوں کے جن کنٹریوں کے لیے یہ گول بنائے گئے ہیں ہمیں صرف ہم میں سے پدرہ سے 20% یا 30% لوگوں کو اس میں شابل کیا جائے گا اور انہی کو دنیا کا حصہ مان لیا جائے گا اور باقی کی یعنی کے بھارت میں 100 کروڑ کی آبادی کو یہ سمجھئے گا کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح تل تل کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اور باقی جو 30 کروڑ لوگ ان کے پاس ان کے مقصد کی ہوں گے ان کا استعمال کیا جائے گا گھور کیجئے گا اس پر الگ سے پروگرام کروں گا آپ کے کتنے کومنٹ آتے ہیں کتنے شیئر ہوتے ہیں اس پر منصر کرتا ہے کہ میں آپ کو باریک باتیں بتاؤں جو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ تو یاد رکھئے گا چلیے اس پر میں ضرور آؤں گا تو میں فیفت جنریشن پہ جانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا تھا کہ فیفت جنریشن میں بھی جب ہم انٹر کر جائیں گے تو یہ ڈیجیٹل دنیا ہوگی اور یہ ڈیجیٹل دنیا ٹھیک یہی کام کرے گی کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو سمپن لوگ ہیں جو اپنے گھروں پر رہکت سمان مگوا پائیں گے چیزیں کر پائیں گے یعنی اوڈیوگ بھی آٹومیشن پر کام کریں گے وہاں انسانوں کی بہت کم ضرورت ہوگی کھیتی بھی آنے والے دنوں کے اندر آٹومیشن پر چلی جائے گی ایک سوچ دمائیں گے کوڈنگ کے ذریعے جو پروگرامز کیے ہوں گے اسی ٹائم پر اس میں پانی دیا جائے گا بیج کی بوائی ہو جائے گی کٹائی کے لیے بڑی مشینیں آ جائیں گی سب کچھ جو ہے وہ آدھونک ہو جائے گا اور غریب انتہائی غریب ہو جائے گا وہ صرف ان لوگوں کے جو دان دیا جائے گا جو انہیں جیون جینے کے لیے ان کو رحم و کرم پر بھیک اور گلہ دیا جائے گا وہ صرف اس پر جینے کے لیے مجبور ہوگا یہ بالکل اس پانچویں دنیا میں کچھ مانو جو ہیں وہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیس اور افریقہ کے دیشوں میں ایسے ہوں گے جیسے پنجرے میں کسی مانو سیمپل کو رکھا گیا ہو اور یہ دکھایا جاتا ہو دیکھو یہ بھی ان کو بھی انسان کہتے ہیں تو یہ بہت ہی نہایت ہی درندوں کا کام ہے یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں جو اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں کچھ پرسنٹ لوگوں کے لیے اور باقی سب کو تلتل کر کے مرنے کے لیے ان کا لہو نکال کر بیچنے کے لیے جو تیاریہ ہو رہی ہے میں ان کا بالکل سمرتن نہیں کرتا گھور ویرودی ہوں اور ویرود کرتا رہا ہوں اور ویرود کرتا رہوں گا چوتھی جنریشن میں بھی اور فیفت جنریشن میں بھی ایک سانس مجھ میں باقی ہوگی تو میں ایسے ظالموں کا ویرود کروں گا دیکھئے دوستو یہ بات تم لوگ سمجھتے ہو میں جانتا ہوں کہ تم لوگ بہت اچھے سے سیریس نہیں لیتے ہو ان سب چیزوں کو اور تم تب سیریس نہیں لیتے ہو کہ پچھلے سات سالوں میں میں جو آپ لوگوں کو بولتا ہوں وہ حرف بحرف گھٹنائے دنیا میں گھٹتی ہیں ایسا تم نے دنیا میں کبھی دوسرا کوئی پترکار نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ تمہیں مستقبل کی باتیں بتاتا ہے اور وہ مستقبل کی باتیں سو پرسنٹ صحیح ہوتی ہیں اور اسی وقت اور اس کے آس پاس کے وقت میں گزر جاتی ہیں اس کے بعد بھی سیریس نہیں لینا وہ تمہاری بدقسمتی ہے میری نہیں ہے میرا تو یہ کام ہے میں آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا دیتا ہوں تم آگے پہنچائیں نہ پہنچائیں غرور میں رہیں اس بات کی نہ مجھے کل پروا تھی نہ کل ہوگی نہ میں کل تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکے تھے نہ میں کل ٹیکوں گا جس طرح میں ان لوگوں کے فیفت جنریشن والوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا اسی لیے ناظرین تمہارے سامنے بھی گھٹنے نہیں ٹیکتا یہ تمہاری ذمہ داری یہ میری نہیں ہے ہم واپس آتے ہیں اپنے فیفت جنریشن میں دیکھئے ایک بات سمجھ لیجے گا یہ پانچویں جنریشن میں کیا ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل آنے والی یا ہم آتے ہیں اصل بدھے پر یہ پانچویں جنریشن میں چونکہ یہاں دنیا بدل گئی ہے پانچویں جنریشن کے آدھار پر ہی پانچویں دنیا کے آدھار پر ہی امریکہ کے رازپتی کو بیڈن کو رازپتی بنایا گیا ہے یہ پانچویں دنیا کا طریقہ ہے یہاں ووٹ جو ہے میکسیم ووٹ وہ پوسٹل ووٹ آئے ہیں اور میکسیم ووٹ کی گنتی ہے اور امریکہ کے دو سو دھائیسو سال کے ادھیاس میں پہلی بار اس طرح سا کونفلٹ آپ کو فسا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں ستہ چھوڑوں گا نہیں میں کورٹ میں جاؤں گا اور ہم تو رازپتی ہیں اس کا پومپیو کہتا ہے کہ چار سال تک ٹرمپ ہی رازپتی رہیں گے تو اس پانچویں جنرےشن میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ دیکھیں یقیناً ٹرمپ کو ہٹا دیا جائے گا ٹرمپ ستہ کو چھوڑ بھی دے گا ٹرمپ بڑین ستہ کو سنبھال بھی لے گا مگر یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے ایک پانچویں ورچول ورچول کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جو ہے ہی نہیں صرف دھوکہ ہے تو اس میں ہے ہی نہیں کٹ دیتے ہیں اور صرف دھوکے کو رکھ لیتے ہیں اب ایک نیا دھوکہ دینے کی شروعات ہو چکی ہے اور بڑین آئیں گے وہ مسلمانوں کی بڑی تائید کریں گے بہت سارے دیشوں کی بڑی تائید کریں گے اس میں مگر آپ کو اسے پانچویں دنیا کے حساب سے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یقینی طور پر آپ آئیں تو جب آپ کو بڑین پڑھ کر سنائیں گے تو آپ موگ دو جائیں گے جب انشاءاللہ دنیا میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ بڑین اب گلف میں میڈلیسٹ میں ایک الگ نیتی کو اپنانے جائے گا جس میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دے گا مگر یہاں سنیوں کو الگ سے سپورٹ کرے گا اور سیاہوں کے ساتھ الگ سے سیاہ بدا کر جو ہے وہ ایک اس مسلم جگت کو بانٹنے کی کوشش کی جائے گی چونکہ پچھلی تھرڈ اور فوت دنیا میں بھی تیسری اور چوتھی دنیا میں بھی یہاں پر ایران کا اور بچے ہوئے مسلم ممالکوں کا استعمال اسی سٹیٹیجی کے تحت کیا گیا کہ ایک دیش اگر دوسرے دیش کا دشمن رہے گا تو دونوں دیشوں کو ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اور وہ پیسے وہ ان چار پانچ ملک جو دنیا میں ہیں جنہیں بیسیکلی تو اس کے پیچھے کی گا ان ملکوں کے ہتھیاروں ان وقصد دیشوں کو اور وقصد کرنے کے لیے ایک موٹی قیمت جو ہے مسلم دیشوں نے آدھا کی ہے ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار امپورٹر رہا ہے یہ ریکارڈ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ ہے البتہ ان ہتھیاروں سے وہ جو کورا کرکٹ تھا یہ سب لوگ جانتے تھے کہ ان ہتھیاروں کو دیا گیا کچھ آئی ایس کے نام پر ڈمپ کر دیا گیا کچھ ان دیشوں کو لڑا کر پورے ہتھیاروں کو بیش دیا گیا آخری جو کورا کچرہ تھا ان دیشوں کے پاس میں چونکہ یہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ اب یہ تیسری اور چوتھی جنریشن کے ہتھیاروں کا کوئی مائنے رہ نہیں جاتے کچھ ایسے دیشوں کو ٹارگیٹ کریں گے جہاں پر کچھ بے وکوف پردان منطری یا رازپتی بیٹھے ہوں گے ایسے لوگوں کی انہیں خاص تلاش ہوتی ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے کچھ بے وکوفوں کی گدی پکڑیں گے اور ان کو اپنا تھرڈ جنریشن فور جنریشن کا کوڑا کچھرا سب ان کے دامن میں بیج دیں گے اور ایسے دیشوں کے جو ہے گریبوں کی روٹی اور ان کا ٹیکس کا اکٹا ہوا پیسہ لوٹ کے لوگ اپنی تیزوریاں بھرگ لیں گے اور اپنے پاس لڑنے کے لیے پانچویں جنریشن کے ہتھیاروں کا ہی استعمال کیا جائے گا جنہوں نے چوتھی جنریشن میں نے آپ کو ثبوت دے کے بتایا ناغورنوں کارباک پانچویں دنیا کا اعلان ہے جس نے بتایا کہ چوتھی سری اور چوتھی جنریشن کے ہتھیاروں کو انہیں کی جگاؤں پر کھڑے ہوئے تبا کر دیا جاتا ہے ان کی کوئی معنی نہیں ہوتے اس کچھرے کو ضرور کچھ لوگ دنیا بھر میں ایسے پردان منتری پائے جاتے ہیں جو اپنے آقاوں کی بات مانتے ہیں جو اپنی جنتہ کو بے وقوب مانتے ہیں جنتہ سچ مچ بے وقوب شاید ہوتی بھی ہوگی مجھے کیا پتا خیر میں تو نہیں کہوں گا مجھ سے لوگ ناراض ہو جائیں گے میں ایسی بات نہیں بولوں گا کہ دنیا بے وقوب ہوتی ہے اب بات یہ ہے کہ دیکھیں دوستو کہ اب پانچوی جنریشن میں پاکستان ڈرون بنا رہا ہے ترکی ڈرون بنا رہا ہے ایران ڈرون بنا رہا ہے بھارت ڈرون بنانے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسروں کا سہارا لے گا بیڈین کو ہم واپس کلیک کرتے ہوئے اس پانچوی دنیا میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی نیتی کیسی ہوگی یقینی طور پر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کو پسند نہیں کرتا ہے بیڈین اور اس کی جو اپراسپتی ہے وہ بھی آدھیکاروں کو لے کر انسانی حقوق کو لے کر اسرائیل کو اور بھارت کو وہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے سی اے اے اینار سی کو لے کر آواز اٹھائی جائیں گی وہ دھمکی کے کام آتی ہیں البتہ یہ بات سمجھ لی جائے گا چونکہ بھارت ابھی پانچویس جنریشن کے ہتھیار نہیں بنا رہا ہے یا بنانے کے قابل نہیں ہو پایا ہے میں نہیں جانتا اس بات کو کیونکہ ابھی میرے پاس ایسا کوئی ڈاٹا موجود نہیں ہے اور ویسے بھی سچ بولنا ٹھیک نہیں ہے کڑوی باشا اچھی نہیں لگتی بہوکوب بھائی برا نہ مانے تو ایک چیز آپ سمجھئے گا کہ اب ایسے میں ایک اعدود دینے والی گائن جس میں سعودی عرب رول عدا کرے گا جس کو یہ بتایا جائے گا جو ڈرتے ڈرتے مبارک بات دی ہے بیڈین کو ایم بی ایس کی طرف سے سعودی کی طرف سے جو کہی ہے اس کو وہ کہیں گے آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب سب لوگ آئیے ایک خیمہ تین خیمہ یہاں بنا دیے جائیں گے ایک خیمہ سعودی عرب اس کو لیڈ کرے گا یو اے ای اس میں ساتھ ہوگا اس میں بہرین ساتھ ہوگا اس میں کئی اور ممالک اس کے ساتھ میں سید سوڈان وڈان بھی ان کے سب ساتھ میں مل کر آئیں گے یہ سب ایک الگ خیمہ ہوگا جو جسے امریکہ دونے کا کام کرے گا ان کو پانچویں جنریشن اور پانچویں دنیا میں اپنے نئے طریقے کی چیزیں بیچنے کی کوشش کرے گا پہلے پرانا کورا ان کو ٹکا دیا گیا ہے اب نئی دنیا میں لانے کی ایجنڈا ٹوئنٹی تھرٹی کو لاغو کروانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو ڈر دکھایا جائے گا ایران کا ایران کو ڈر دکھایا جا رہا ہے ایجرائیل کا ایجرائیل کو یہاں یہاں بڑی زور سور سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں یا ٹرمپ اور ایجرائیل کے بیچ میں بات چل رہی ہے کہ بڑین کے سطح سنبھالنے سے پہلے جو ایجرائیل ہے وہ ایران پر اٹیک کر دے گا ایسی ضرورت مجھے نہیں لگتا کرے گا اور کرے گا تو مٹ بھی جائے گا یہ بھی تیہ ہے کیونکہ ادھر ترکی بھی بیٹھا اور الانس میں ٹوٹا نہیں ہے اس نے ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مسلم دیش کے ساتھ جائے گا تو اس کو مزاک نہ سمجھے وہ جائے گا وہ ایسا ہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے اگر وہ زندہ رہا ابتہ ایک بات آپ سمجھ لیجے گا کہ ایک طرف جو ہے وہ سعودی عرب قویت اور ان سب کو ملا کر جو میں آپ کو یو اے ای اور جو سعودی خیمہ ہیں اس کو ملا کر آگے بڑھایا جائے گا ان کا سہارا لے کر کردوں کو ادھر سے بھی سپورٹ کی جائے گی پھر ایران کو جو ہے شامل کرے گا بیڈین کے اپنے ساتھ ملا کر چلنے کی بات کرے گا اس سے بھی کردوں کی ہیلپ کروا کر ترکی کے نزدیک لے جائے گا سیریا اور میں کے ترکی کو توڑنے کی ترکی کو کمزور کرنے کی تمام تر کوشش بیڈین کرے گا اردوگان سے اچھے سمبند بناتے ہوئے دکھائی دے گا مگر اسے ختم کرنا چاہے گا مگر اب وہ کام ختم ہو چکا ہے کیونکہ جس چیز سے لیرہ گرہ تھا ترکی کا یاد رکھے گا آنے والے چند دنوں کے اندر دس ارب سے ڈالر دس ارب ڈالر سے زیادہ کے ہتھیار جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا بلکہ کچھ کر دی ہیں کچھ کر دے گا دس ارب ڈالر سے زیادہ ترکی جو ہے اپنے ہتھیار بازار میں دے گا کیونکہ اس نے پانچویں دنیا کے ہتھیاروں کو انٹریڈیوز کیا ہے اور جو جسے پتین نے سپورٹ کیا ہے جانبوز کر اپنی ہار مان کر کیونکہ اس میں ان کے تین چار مقصد حال ہو رہے تھے کیونکہ جس جگہ پر نگورنو کاروباک میں یہاں یورپ کو جوڑنے والی آزربائیجان سے تیل کی پائپ لائنیں گزر رہی ہیں ان پر ترکی اور روس کو مسترکہ کنٹرول چاہیے تھا سانتی سینہ وہاں پر اتار کر دونوں نے اس کنٹرول کو اپنے حاصل کر لیا ہے جو میں نے اس لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے پورے انجام کو آپ کو بتایا تھا یاد ہوگا دوسری بات آپ کو میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہاں پر اسرائیل کا بہت بڑا اسٹیک تھا اسرائیل بہت بڑا کنٹرول تھا اس کو باہر کرنا تھا تو سمجھ لیجیگا اس علاقے سے باہر ہو گیا ایران کو وہی تڑپ تھی کہ وہ اجربائیزان کی ملتے ہوئی سرادوں میں اب جو کردوں کی کہانی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ کس طریقے سے لے رہے تھے دیکھیں میں کسی کے جاتی دھرم یا مسلک کا جو نام لے رہا ہوں اس کا میرا بالکل مقصد کسی کی دوستی اور دشمنیشہ نہیں ہے یہاں مسلک اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو استعمال کریں گے تو کل ملا کر یہ ہے کہ بھارت کو تو بڑا ہتھیاروں کا باہر آگے ہو سکتا ہے پانچویں جنریشن میں پانچویں دنیا ابھی دیکھی بھی نہیں ہے بھارت نے تو اسے آنکھ کھول کے دیکھی جائیں گے اگر کوئی ہوش مند آیا تو یا کسی کو ہوش آئی تو یا سمجھایا گیا تو پتہ نہیں کیا مجھے آج کل بات کرنے میں بھی بہت مزا نہیں آتا تو کل ملا کر بات اتنی ضرور ہے کہ دیکھیں یہ آگے منڈی بڑی ہے اس منڈی پر ضرور کوئی یہ کہتا رہے کہ بڑین بھارت کا ساتھ نہیں دیکھا میں مانتا ہوں پوری طرح ساتھ دے گا اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ٹریڈ وار میں چین جو ہے وہ لیڈ کرے گا اور پانچویں دنیا کے تمام چیزوں میں بھی چین لیڈ کرے گا اسے روکنے کے لیے ان کے بعد ایک اکلوتا شیر ہے وہ ہے بھارت اور میں کھل کے کہتا ہوں اس میں انکار نہیں کرتا ہوں آپ کو لگتا ہوگا شانتی ہوگئی میں ماننے کے لیے کہتا ہی یار نیو میری اپنی نیجی رائے اور یہ نیجی رائے بنی رہے گی مجھے اپنا یہ مانتا ہے میری اپنی یہ مانتا ہے کہ یہ تھنڈا ماملہ ہے صرف جو ہے امریکہ کے راہے جو صدر ہے اس کے تبدیلی کی وجہ سے کچھ چیزیں لوگ ڈاؤن بیک ڈاؤن پلا ڈاؤن اور نیکہ ڈاؤن جو بھی ہوا اس کو میں نہیں بولتا ہوں مگر آگے وہ جو پلان تھا پرانا وہ ایکسیکیوٹ ہوگا مدین بھی پوری طرح سے البتہ جاپان کو ٹیریف میں لادے گا مگر پھر بھی ان کو سب کو دباؤں میں ڈال کر مجبور کیا جائے گا تائیوان کا ساتھ دے وار تائیوان میں بھی ہونا تیہ ہے اور بھارت کے ساتھ بھی ہونا تیہ ہے یہ بات میں نے تیہ نہیں کیا جس نے تیہ کی ہے وہ سمجھے دیش کے وفادار ہیں کہ غدار ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے آپ سمجھے اپنے آپ کو جواب دے لیں مجھے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کا وقاس ہو لوگ سمجھیں لوگوں میں تھوڑی بہت عقل آئے پانچ دس پرسنٹ بھی آئے تو ہم ضرور اپنے وقاس پر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے ہم چوتھی دنیا میں تو آئیں پانچ دنیا تو بھولی جائیے ابھی یہ البتہ ضرور ہے ہم پانچ دنیا کے لئے بڑے کیڑے مکوڑے ثابت ہوں گے جس میں ہم لوگ جو ہیں چاہے وہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے سبھی ورادی کے لوگ ایک ہی ڈی این اے کے بنے ہیں ہندوستان کے یہ سبھی کے سبھی لوگ بہت زیادہ مطلب دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کو بری بات شاید برا لگے گی پر میں مانتا نہیں ہوں کہ ایسا ہے البتہ اس لئے کہ یہ کڑوی باتیں آپ کو سمجھ جائیں اور آپ میرے سوالوں کے جواب ڈھونڈو کم سے کم اسی کی چکر میں آپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اگر یہ نہیں سمجھوگے تو ڈاکٹر اقبال کا شیریاد کر لینا نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے ہندوستان والوں تمہاری بربادیوں کے چرچیں ہیں آسمانوں میں پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے زندہ رہے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز